ایک کمپنی کو فیفٹین ڈرائیور چاہیے ایمازون کے لیے جن کے پاس اپنا ویزا ہو گاڑی کا مجھے پتا نہیں گاڑی کا آپ میں نیچے نمبر بھی دیا گیا ہے وہ پتا کر سکتے ہیں گاڑی آپ کے اپنی انجھے یہ کمپنی آپ کو دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ میں ویلکم کرتا ہوں آپ لوگ سب لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر دوستو آج ہم لوگ تھوڑی بات کریں گے یہاں پر رہنے کی یعنی آپ لوگ دبائی کے اندر اگر آتے ہیں تو کیسے رہیں گے اور اگر آپ اپنی فیملی کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں یا بلانا چاہتے ہیں تو آپ کی سیلری کتنی ہونی چاہیے یہ کوئی چھوٹا سا ٹاپک ہے جو لڑکے انسٹاگرام پر میرے کو میسیج کرتے ہیں کہ جی ہ ہم نے آنا ہے تو کیسے آئیں یعنی رہنا کہاں ہے کیا تو اس کے مطلق میں نے سوچا تھا کہ ویڈیو میں بتا دیتا ہوں جس طرح ہم لوگ بیچلر رہتے ہیں یہاں پر تو ہم لوگ کیسے رہتے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا کیا ایکسپنس آئے گا وہ سارا میں تھوڑا سا اس میں بتانے کی کوشش کروں گا ایسے یہ میری گاڑی کھڑی ہے اور یہاں پر بالکل اوپر میرے سورج چمک رہا ہے اور یہاں جو کہ دو جلائی ہے دوہز نہیں پڑتی ہے تو میں زیادہ سورج کے آگے نہیں رہ سکتا میری گاڑی تھوڑی دور ہوتی ہے پارکنگ کے لیے کیونکہ میں رات کو آتا ہوں پارکنگ مجھے ملتی نہیں دیکھیں ابھی بھی فل پارکنگ ہے تو لوگ آسا آسا پھر نکلتے ہیں تو رات کو دس بجے میں آتا ہوں واپس تو یہاں پر پارکنگ فل ہوئی ہوتی ہے مجھے گاڑی تھوڑی سی باہر کرنی پڑتی ہے تو سورج بھی پورا ہے اور آپ کا پتہ ہے گرمی بھی زیادہ ہو رہی ہے تو میں کوشش کروں ہوں گا آپ کو بتانے کی جلدی نہیں تو کہیں چھاؤں میں بیٹھ کے پھر آپ کو اچھے سے بتا دیتا ہوں تو دوستو میں آپ کو بتائی یہاں پر رہتا ہوں بیلڈنگ میں تو یہاں پر تو افکرس بیٹس بیس چلتی ہے لیکن اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آپ اپنی فیملی کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر جوب کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ کی جو منیم سیلری ہے وہ فور تھاؤزن ہونی چاہیے تب ہی آپ اپ ہم پر جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں جو میرے ساتھ ڈرائیور کام کرتے ہیں یعنی سولان ڈرائیور ہیں ہم لوگ تین چارنے فیملی اپنی یہاں پر رکھی ہوئی ہے مجھے پتہ ہے تو اگر آپ کی سیلری فور تھاؤزن ہے کاغزوں کے اوپر یعنی جو پیپر ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے اگریمنٹ کیا ہے وہاں پر اگر کمپنی نے آپ کو فور تھاؤزن سیلری دی ہوئی ہے تو آپ اپنی فیملی کو سپانسر کر سکتے ہیں تو اپنی فیملی کو یہاں پر بلا سکتے ہیں اب آ جاتا ہے آگے مرلا کے فیملی رہے گی کہاں کیا رینٹ آئے گا کتنا خرچ آئے گا تو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے آگے جا کے بتانا چاہوں گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت ہی فیدہ مند ہوگی سود مند ہوگی اگر آپ اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں اور اگر آپ اکیلے آنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو چینل پر نئے ہو ویڈیو پہ میں کیے اس میں بہت ہی یوسفل کنٹیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرینڈ اور اگر آپ نے اپنی فیملی یہاں بلالی ہے پہنچ چکی ہے اب آپ نے کہاں آپ کو سستہ مل جائے گا فلیڈ تو اسی کے مطلق پر بات کروں گا اگر آپ انٹرنیس سٹی میں رہ رہے ہیں انٹرنیس سٹی میں اور آپ کی نیا کپل ہو آپ کے ساتھ یہاں کم سکس منت کا بچہ ہو تو آپ کو سٹوڈیو فلیڈ لینا چاہیے اس کی اندر آپ کو واشروہ مل جاتا ہے چ چھوٹا سا کچن بھی اسی کے اندر مل جاتا ہے اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے یا آپ نئے کپل ہیں تو آپ کے لیے وہ اچھا رہے گا وہ آپ کو تقریباً بائیس ہزار سے لے کے پچی ہزار تک مل جائے گا انٹرنیس سٹی کے اندر سٹوڈیو فلیڈ اگر آپ اس کو منتلی اپ ڈیٹ خود ہی ڈوائیڈ کر کے دیکھ لی جگہ کتنا آتا ہے کیونکہ ٹویل منت ہوتے ہیں ایک سال کے اندر اور آپ کو یہ تقریباً بائیس سے پچی ہزار ٹرک یہ ہوت ٹرک تو آپ باقی ٹویل منت کے اوپر تقسیم کریں دے لی کہ آپ کو کیا منتلی پڑتا ہے یہ تو اس کے علاوہ آج کل کیونکہ جون جلائی چل رہا ہے گرمی زیادہ پڑھ رہی ہے تو اسی بھی زیادہ چلتا ہے تو تقریباً آپ کا بل جو اسی کا ہے وہ فائیو ہنڈر تک آ جائے گا فائیو ہنڈر تو سیکس ہنڈر یہاں تک آ جاتا ہے جو سلنڈر ہے کوکنگ آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہاں پر دو آپشن ہوتے ہیں ایک سلنڈر ہ ہوتا ہے گیس والا اور ایک ہوتا ہے الیکٹرسٹی الیکٹرسٹی کے اوپر بھی چولے مل جاتے ہیں وہ اس کا نارملی بل زہرہ آپ کو پھر دیوہ کے اندر آئے گا دیوہ یہاں کی جس طرح پاکستان میں کے الیکٹرک ہے لیف کو ہے پیس کو ہے اس طرح تو اس طرح اس کو دیوہ بولا جاتا ہے تو آپ کا اگر الیکٹرک چولہ ہے یا اس پر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا بل اف کورس بیلی کے بل میں ہی آئے گا اور اگر آپ گیس کر رہے ہیں گیس میں بھی یہاں پر دو آپشن ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے سینٹرلائز جو کے پائپ لین ہوتی ہے اس کا نارمل بل نائنٹی ٹو ہنڈرڈ درم آ جاتا ہے اور دوسرا آپشن ہوتا ہے سلنڈر سلنڈر ہم لوگ بھی سلنڈر ہی یوز کرتے ہیں اور اگر آپ سنگل فیملی ہیں اور یہاں پر تقریباً سکسٹی درم اور نائنٹی درم دو سلنڈر آتے ہیں نائنٹی والا تھوڑا زیادہ بڑا ہوتا ہے اور سکسٹی والا اگر آپ سکسٹی والا لیتے ہیں تو تقریباً آپ کا ڈیڑھ سے دو ماہ بڑے آرام سے گزر جائے گا تو میرے خیال میں سلنڈر ہی بیسٹ ہے تو دوستو آگے باری اجدیہ کھانے کی کھانا آپ روم کے اندر بھی بنا سکتے ہیں یا پھر ہوتل میں بھی کھا سکتے ہیں میری طرح یہاں پر میس بھی لگا ہوتا ہے اور آپ کیش دے کے بھی کھا سکتے ہیں میں تو یہاں پر ہوتل سی کھاتا ہوں یہاں پر میرا میس لگا ہوا ہے لیکن آپ روم کے اندر بنانا چاہے تو روم کے اندر بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی لوگ کھان بناتے ہیں اگر آپ اپنی گروسری لاکر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں تو فرنڈ لوگ اگر آپ دبائی کے دوسرے حصے جو جیسا کہ برد بھئی ہے الکسس ہے الکود ہے دیرہ دبائی ہے یہاں پر اگر آپ اپارٹمنٹ لینا چاہتے تو وہاں پر بھی سیم ہی ریٹ پر آپ کو ملے گا تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ سیم ریٹی وہاں پر بھی چلتا ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جوب تو دبائی کے اندر کرتے ہیں لیکن رہتے ہو جا کے شارجہ اور اجمان میں وہاں پر دبائی کی نسبت آپ کو روم سستے مل جاتے ہیں جیسا کہ شارجہ میں آپ کو پندرہ ہزار سے لے کے بیس ہزار تک سال کے اوپر اپارٹمنٹ مل جاتا ہے ون بی اچ کے میں بات کر رہا ہوں ون بیڈ روم حال کی اس کے علاوہ اگر اجمان میں آپ جائیں گے تو وہاں پر اور بھی سستہ مل جائے گا ٹویل تھاؤزن سے لے کے فیفٹین تھاؤزن تک یعنی بارہ سے پندرہ تک آپ کو ون بی اچ کے مل جائے گا لوگ موسلی یہی کرتے ہیں وہ رہتے تو یہاں پر دیوٹی تو یہاں پر کرتے ہیں دبائی کے اندر لیکن وہ رہتے جا کے شارجہ اجمان کے اندر میں بھی اجمان میں رہا ہوں شارجہ میں رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کیا ریٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو پورے اپنے سورس کے لیکھری بات کر رہا ہوں تو لوگ جوب یہاں پر کرتے ہیں لیکن رہتے وہاں پر ہیں لیکن ان کو آنے جانے کا دسٹنس پڑ جاتا ہے وان آور گوئیں گے وان آور کمیں گے اتنا ٹیم لگ جاتا ہے کیونکہ ٹریفک بھی مل جاتی ہے تو لوگ موسلی کیا کرتے ہیں جوب تو یہاں کرتے ہیں لیکن رہتے جا کے اجمان شارجہ میں موسلی یہ ہوتا ہے میں بھی پہلے یہ کرتا تھا لیکن اب میں دبائی شیفٹ ہو چکا ہوں باقی رہ گیا دیوہ الیکسیڈی کا وہ بلتو سیم ہی آتا ہے ووٹ ویل منت پہ آپ تکسین کر کے خود ہی دیکھ لیجئے کیا آ رہا ہے تو فرینڈ لوگ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جوب بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور ہم لوگ دبائی کے اندر نئے نئے ہیں تو ہمارا بجٹ اتنا نہیں ہے تو اس میں ہمیں کم تیمیں چاہیے تو آپ کو ویلے میں بھی روم مل جاتا ہے یعنی وہاں پار 800 میں مل جاتا میرا ایک دوست رہتا ہے الکاسس کے اندر تو اس نے 800 800 درم میں روم لیا ہوا ہے بجلی اور پانی کا سپرٹ آتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویلے میں نہیں لینا ہم نے بلڈنگ میں ہی رہنا سٹی میں تو بلڈنگ میں ہی لینا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر پارٹیشن بھی ملتی ہے ایک روم ہے اس کو درمیان میں جب سم کی وال کھڑی کر کے دو روم بنا دیے جاتے ہیں دونوں کیونکہ بقیدہ دور ہوتے ہیں ایک سپرٹ سپرٹ اس کو لاکے جا سکتا ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جس میں اس میں جو بجٹ ہوتا ہے وہ 800 ہوتا ہے 1000 بھی ہوتا ہے یعنی جتنی پارٹیشن بڑی ہو اس کا پیسہ بھی اتنا زیادہ ہو جائے گا لیکن نارمل جو ہوتا ہے وہ 900 سے 1000 تک پارٹیشن مل جاتی ہے تو بیجلی پانی کا سپرٹ بھی آتا ہے کچھ لوگ اسی بیچ میں بھی رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے تو دوستو یہ تو بات کا لی ہم نے فیملی والوں کے لیے اب میں آجاتا ہوں ہم اپنی طرف کے ہم لوگ جو کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ رہتے ہیں وہ کس طرح رہتے ہیں یعنی ایک بیچلر آدمی جس کی جوب بھی 2000 ہے 2000 درم ہے یا 2500 ہے یا 3000 ہے تو وہ لوگ کس طرح یہاں پر رہ سکتے ہیں تو اس کے مطلب میں آپ کو اپنا خود کا بھی بتاؤں گا اور دوسروں کا بھی بتاؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے اتنے رش میں نہیں رہتا یعنی کروڈی نہ ہو کم مکتی ہونا چاہیے یعنی روم کے اندر چار پانچ آدمی ہو تو میں گزارہ کر سکتا ہوں تو پھر آپ کو بیٹ سپیس 600 تک آ جائے گی یعنی آپ کا بجٹ 600 درم ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار اتنا میرا بجٹ نہیں ہے مجھے اور بھی کم میں چاہیے تو پھر آپ کو اس میں آدمی زیادہ ملیں گے یعنی اس میں آپ وہ آدمی ملیں گے تقریباً 8 سے 9 آدمی ملیں گے تو آپ کو 400 تک مل جائے گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بھی بہت زیادہ ہے کو اور بھی کم ہونے چاہیے میرا بجٹ 300 350 ہے تو اس میں آپ کو 12 سے 13 آدمی مل جائیں گے اور سہولیت آپ کو پوری ملیں گی اس کے اندر جیسا کہ وای فائی مل جائے گی واش روم سیپرٹ ہوتا ہے بارہ تر آدمی کا یکی واش روم رہتا ہے تو یہ ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو کیچن مل جائے گا اپنے کھانا خود بنانا ہے خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ 200 درم روم والوں کو دے دیں آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہر روم والا کھانا بھی بناتا ہے تو ان سے 200 درم چارج کر لے جاتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے اس سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو کھانا آپ کو بنا بنایا مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں خانا خود بنانا ہے تو آپ باہر سے اپنی گروسری لے اور گیس کے 20 روپے آ جاتے ہیں 20 اتنے ہی آتے ہیں 20 درم تو وہ دیکھ کہ اپنا خود کا بھی آپ کھانا بنا سکتے ہو جو برتن وغیرہ وہ ان کے ہی یوز کر سکتے ہو تو آپ کا یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ہم نے آنا ہے تو اتنا خرچہ آ جاتا ہے آپ میری سمجھے زیادہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا روم کا روم ہی مین چیز ہوتی ہے اس کے اس کے لیوہ آپ کا آپ کا 200 یا 200 تک آپ کھانے کا پکڑ لو تو آپ یہ ہے کہ باقی 50-60 آپ اور ڈالو وہ آپ میں چائے وی باہر سے پینی نہیں ہوتی ہے کول ڈرنگ سوفٹ ڈرنگ بغیرہ آپ پی لیتے ہو تو 50 درنگ اور ڈالو یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں ایک بیچلر کی یعنی جو آپ بیٹ سپیس لیتے ہو اتنا خرچہ آ جاتا ہے اس طرح کی بیٹ سپیس آپ کو مل سکتی ہے دبائی کے اندر تو دوستو یہ ہمارے دوست ہیں بھائی ہمارے کلیگ ہیں ساتھ ہی کام کرتے ہیں تو ان کا ایکسپیرنس بھی شیئر کرتے ہیں انہوں نے یہاں پر یہ لوگ برد بھائی میں رہتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پی کرتے ہیں اور کیسے رہتے ہیں اسلام علیکم فرقان بھائی تھڑا انچی بولنا ہے جی بھائی اچھا فرقان بھائی یہ دوست ہمارے پوچھتے رہتے ہیں میسیج کرتے ہیں جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیس سے آنا چاہتے ہیں کہ یار وہاں پر رہنا کیسے کیسے رہیں گے تو یہاں پر سستا طریقہ کیا ہے رہنے کا کیسے رہ سکتا ہے آدمی کوئی تھوڑا سا شیئر کر سکتے ہیں سستا طریقہ یہی ہے کہ آپ شیئریج میں رہو ادھر ٹھیک ہے بیٹ سپیس کے بھی جاتی ہے کتنا بیٹ سپیس ہے ملکہ آپ کتنے آدمیوں کے لات دینا چاہتے ہیں اچھا ملکہ اگر بڑا روم ہونا تو زیادہ سے زیادہ ایک روم میں گیارہ سے بارہ آدمی ٹھیک ہے گیارہ سے بارہ آدمی تو پیسہ کتنا دینا پڑتا ہے ادھر ڈھائی تین سو درم آتے جتنے آدمی کم کرتے جاؤ گے اتنا آپ کا پیسہ بھی کم ہوتا جائے گا اور زیادہ ہوتا جائے گا اچھا اگر کوئی آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں یہ رشت زیادہ ہے تو میرے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دو سے تین آدمی چار سے پانچ آدمی ہو روم کے اندر تو اس کا رنٹ پھر بڑھ جائے گا اس کو پھر پانچ سو درم ایک آدمی کو اچھا اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کھانے کا کیا آتا ہے کھانے کا کیا ہوتا ہے کھانے کا کیا ہوتا ہے کہ کھانا بناتے ہیں اپنے اپنے نمبر دے اگر کسی نے باہر ہوتل سے کھانا ہے وہ میچ لگی ہو بھی ہے تائی تین سو درم میں وہ بھی لگ جائے گا اچھا تو اگر روم کے اندر ہی بنانا ہے روم والوں کے ساتھ وہ بھی اس میں کر چاہتا ہے دو ڈائچور کے وہ بھی کر چاہتا ہے اچھا وہ سستہ پڑ جاتا ہے تو باہر سے کھائیں گے تو تھوڑا روم سے کھائیں گے تھوڑا سستہ پڑ جائے گا اور اچھا بھی ہوتا ہے اور پوٹل کی وہ کوالٹی ایک الانت بات ہے ہاں تو یہ بھی ٹھیک ہے تو فرینڈ لوگ یہ تھی چھوٹی سی انفومیشن جو میں نے آپ کو دی اس کے علاوہ سیم کا خرچ آ جاتا ہے سیم یہاں دو کمپنیاں ہے ایک ڈو ہے ایک ہے تیسلات یہ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سے پیکج لینا چاہتے ہیں ایک ہوتی ہے یہاں پری پیڈ ایک ہوتی ہے پوست پیڈ پوست پیڈ میں آپ کو بل آتا ہے جس میں آپ کا دو سو سے دائی سو درم خرچ آ جائے گا اس کے علاوہ دوسری سیم نارمن سیم ہوتی ہے جو ہم بھی یوز کرتے ہیں اس میں آپ نے ایڈپینڈ کرنا ہے آپ کے اوپر آپ کون سا پیکج لینے چاہتے ہیں ڈائی درم تین درم کا بھی پیکج لگ جاتا ہے جس میں آپ کو کچھ جی بی مل جاتے ہیں ڈیٹا مل جاتا ہے اس کے اندر تو بیس کا بھی آتا ہے پیکج تیس درم کا وہ اپنی مرضی ہے اور منتھلی وہ آٹو رینیو بھی ہوتا ہے کچھ آٹو رینیو نہیں ہوتے وہ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے تو یہ دو سیم سے ہیں تو اس پہ آپ کا تھوڑا کم خرچ آئے گا پہلے والی سیم سے آپ کو دو سو سے ڈائی سو درم دینا پڑے گا اب چلتے ہیں ہمارے موبائل کی سکرین پر میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں دبائی کے اندر ایک کمپنی کو فیفٹین ڈرائیور چاہیے ایمازون کے لیے جن کے پاس اپنا ویزا ہو گاڑی کا مجھے پتا نہیں گاڑی کا میں نیچے نمبر بھی دیئے گا وہ پتا کر سکتے ہیں گاڑی آپ کے اپنے اندر یہ کمپنی آپ کو دی لیکن ویزا آپ کا پناہ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا لازمی ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایم ارس ای ڈی ہو اس کے پاس پلیس کلیر سرٹیکٹ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس این او سی ہونا چاہیے جو آپ کا سپنسر آپ کو دے گا نیچے یہاں ایڈ بھی چر رہا ہے اگر مجھ سے کچھ چھوٹ جاتا ہے تو آپ خود بھی پڑ سکتے ہیں نیچے کمپنی کا ڈریس دیا گیا ان کے موبائل نمبر دیا گیا وہاں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی انفومیشن پوچھ سکتے ہیں تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو سی امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکراب کریں لائک کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں اللہ حافظ